اس ساری بریفنگ میں مقروضوں پر بات کی گئی ہے خان ابھی بھی بہت دور ہے اس پندے سے اگر اس بنیاد پر ہم اس پہ ہاتھ ڈالیں گے تو نہ صرف وہ پہلی پیشی میں زمان پر باہر آج ہے بلکہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی نوکریوں سے ہاتھ دو بیٹھیں دیو ریسپیکٹ سر آخر کب تک ہم نوکریوں کرتے رہیں کچھ اور کرنا ہوگا اس طرح نہیں سر یہ ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن نہ ممکن نہیں پلان بھی ممکن ہے میں سمجھا نہیں سر وہ کہو تو سنی ہے نا ہین لگے نہ پھٹ کری اور رنگ چوکھا چڑے برطن کو باہر سے نہیں اندر سے زیادہ دھویا جاتا ہے اور اگر خان کو دھونا ہے تو اندر سے دھو اس کے گھر سے سنا ہے اس کی فیملی لائپ بارڈسٹب ہے اس کی بیٹی کی موت کے بعد جی دیکھئے خان کو کانونی طور پر دھو بلکہ جذباتی طور پر قابو کرنا ہوگا برنہ اس کے پاس ایسے ایسے راز ہیں کہ آپ لوگوں کی بردیاں تو بات ہوئے ہماری عزت پہلے اتر جائے گی کچھ ایسا کریں کچھ ایسا کریں کہ خان کی بولتی بند ہو جائے جس کے لیے کسی حد سے بھی گزرنا پڑے تو گزر جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر اگر مگر کچھ نہیں جتنا کہا گیا اتنا ہی کریں باقی سب کچھ ہم سمان لے گی تو کچھ ہے ہم کیسے لگا تم لوگوں کو گھر بہت اچھے پسند آیا نا کس کا بہر ہے یہ وہ ہیں ایک میرے جاننے والے بہت پرانے بہت اچھے وہ لوگ باہر رہتے ہیں تم لوگ اس گھر میں بلکل سیف رہوں گے سیف ہوں ہمیں خطرہ کیسے تھا حقداد کے بہت سے دشمن ہیں اچھا تو آپ بھی پاپا کی ہدایت پر عمل کر رہی ہیں میں نہیں رہوں گا یہاں پر ارے نہیں بھائی حقداد تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا وہ تو گھر میں ہونے والی ساری تلخی کا مجھے ذمہ دار سمجھتا ہے امیر پلیز رویں تو متنا ہاں کمال کا وہ مطلب نہیں تھا دیکھو پینہ کی موت کے بعد ہم سب لوگ ڈر گئے ہیں میں بھلائی چاہتی ہوں سب کی ہر ایک کی لیکن ہر کوئی بس مجھے ہی برا سمجھتا ہے امی نہیں پپو آپ پلیز مت رویں مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ رو رہی ہیں پلیز رونا بند کر دیں پپو پلیز ان کے اشاروں پر ناجتی ہوئی کٹھ پتلیاں ہیں یہی ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا اس ملک میں کمال ہے یا پہلے جو لوگ افریت بناتے ہیں اسے پروان چڑھاتے ہیں اس کی دہشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخر میں ہم سے ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ ان کے کی ہوئے گند کو ہم صاف کریں گے یہ جو مانسٹرز کریٹ کرتے ہیں لوگ اور اسے پاور دیتے ہیں اور اسی پاور کی بنا پر وہ مانسٹرز اب ان کے موہ کو آنے لگتے ہیں تو ان کو ٹھکانے لگانے کا کام ہمیں دیا جاتا ہے یہ کام کرنے کے لئے آئیم پولیس ورس میں افریت کو کابو بھی تو کیا جا سکتا ہے سر مطلب سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان کو افریت بنا سکتے ہیں تو افریت کو دوبارہ انسان بھی تو بنایا جا سکتا ہے موسیقی 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 سوسر میں مروایا ہے یہاں دیکھو بہتر تھوڑا صبر سے کام نہیں انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا دیکھو زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت ہی آتا ہے جب انسان بلکل بے بس ہوتے ہیں اس کے بس میں کچھ نہیں آتا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جینا چھوڑتا ہے یا پھر زندگی ختم ہو جائے زندگی تو بس یوں ہی چلتی رہتی ہے کیا خوب کہایا شایر نے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی بس یوں ہی تمام ہوتی ہے ہلو مجھے کونسی بات تو پھر آپ گھر آجائیں اوکی ٹھیک ہے پای کس کا پون تھا پیارٹ 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 کس کی بات موسیقی موسیقی مامی لندن جا رہی ہے تو پھر آپ انہیں روک کیوں نہیں رہے کوشش کر چکا ہوں بیٹا موسیقی آپ کو نی روکنا ہوگا ہر کیمت پہ دکھو یہ میرا اور تمہاری مامی کا آپس کا مامنہ ہے موسیقی 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 آپ کو کسی کی بھی پرواہن ہے نا نہ مامی کی نہ میری نہ کمال کی کسی کی بھی نہیں آپ جانتے ہی کہ مامی لانڈن کیوں جا رہی ہے سروت آنٹی نے انہیں کال کر کے کہا تھا کہ آپ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں موسیقی یہ سردت نے تمہیں فون کے ہاتھ چھوڑے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی دیکھو میں there is no need to explain مجھے کچھ بھی نہیں سننا ٹھیک ہے لیکن تمہیں میری بات سننا پڑے گی how did you propose to sarvat کیا آپ نے sarvat کو پروپوس کیا تھا ہاں لیکن بس میں نے جو سننا تھا وہ میں سن چکی اب اور کچھ پیانے کو نھی رہا Buyz leave my room لیکن شبحانہ Please لیکن شبھانہ Please میں نے کہا میں اور کچھ نہیں سنا چاہتی جو سننا تھا سن چکیوں آپ میرے کمرے سے Please Property لے جایا please go leave me alone I don't want to hear anything موسیقی